اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور حضرت حلیمہ سادیہ کی بکری میں ہمیں رشک آتا ہے کہ پورے آسمان پر ہواوں فضاؤں ملائکہ پر اور حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن پر اور نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دل فریب نظاروں اداوں مسکراتوں پہلا قدم پہلے لفظ چلتے دوڑتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے امہ امہ کر کے حضرت حلیمہ سادیہ کا دامن پکڑتے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کھاتے پیتے معصوم گفتگو اور قائنات کی سب سے پیاری مسکراہت کو انہوں نے بار بار دیکھا اس زمانے میں عرب کا دستور تھا یہ پدائش کے بعد بچوں کو دہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دہات میں بچوں کی نشہ نمہ بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ لیں حضرت حلیمہ سادیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے لینے کو روانہ ہوئی ان کا ایک خچر بہت کمزور اور مریل تھا ساتھ میں کمزور اور بڑی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی کسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی کافلے کی عورتیں بار بار ان کو کہتی کہ جلدی چلو تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ یتیم ہے ان کی گھر سے انہیں کیا معافظہ ملے گا یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئی جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی ناغوارہ ہے کہ میں بغیر بچوں کے گاؤں جاؤں تو دوسری عورتیں بھی مجھے تعانیٰ دیں گی کیونکہ ہم نے اس یتیم بچے کو لے لیے شوہر نے اجازت دے دی حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بچے کے پاس لائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خسن و جمال دے کر حضرت حلیمہ سعیہ حیرت زدہ رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دئیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے کافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا ساری عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آتی تھی انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی خچر ہے با خدا اس کا معاملہ عجیب ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی ان دنوں یہ علاقہ خوشک اور قطع زدہ تھا شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئی تو ان کے تن بھرے ہوئے تھے حالا کے پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا لیکن اس دن سارے برطن بھر گئے سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے باقی لوگوں کی بکریاں بددستور کم دودھ دے رہی تھی آٹھ ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھی تو نو ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی میں آئے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آئی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دیکھ چکی تھی اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی لہذا وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کو منع کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چلانے جایا کرتے پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ صادی رضی اللہ تعالیٰ آنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدان کے پاس چھوڑائی وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چلانے گئے کہ دو آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے جب حضرت حلیمہ کو یہ سب ملوم ہوا تو وہ ڈر گئی اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلات ملوم کریں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قتل کا مشورہ سن چکی تھی لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ وہ بچہ یتیم ہوں گا کیونکہ حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقاض کے میلے میں لے آئی جہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے کھیلدتے کودتے اپنی براہیاں بیان کرتے حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھی کہ گاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آگئے اس نے پکار کر کہا کہ لوگو اس بچے کو مار ڈالو حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی اسی طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی لوگوں نے گاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو اس نے کہا ہے کہ مبعود کی قسم میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کر دے گا تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے یوں اللہ تبارک وطالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنا چاہ رہی تھی کہ حبشا کے اسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر آنکھ کی خاص سرکھ کیوں دیکھا تو حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا اور کہا اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے یہ بچہ پغمبر اور بڑی شان والا ہے حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلے گئی جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جب حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پانچ سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئی ام ایمن بھی ساتھ تھی ایک دن مدینہ کے دو یہودی ام ایمن کے پاس آئے اور کہا ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اچھی طرح دیکھا پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرتگاہ ہے یہاں زبردست جنگ ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو ملوم ہوا تو ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئی مگر راستے ہی میں عواب کے مقام پر وفات پا گئی آپ کو یہیں دفن کیا گیا پانچ دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا ایک روز بنو مطلج کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے یہ لوگ کیا ناشناس تھے آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگا لیتے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا اس بچے کی حفاظت کرو اس کے لئے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس بچے کے پاؤں کا نشان بلکل اس سے ملتا جلتا ہے اس قدر مشابت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا اس لئے اس کی حفاظت کریں اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجرہ اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نہران کے احسائی آگئے ان میں ایک بڑا بادری بھی تھا اس نے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسی نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر ان کی جائے پداش ہوگا اس کی یہ نشانیاں ہیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی وہ چونک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کمروں اور پیروں کو دیکھ کر صلاح اٹھا کہ یہ ہی وہ نبی ہے یہ تمہارا کیا لگتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں اس پر بادری بولا تب یہ وہ نہیں ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا اس پر حضرت عبدالمطلب نے کہا یہ دراصل میرا پوتا ہے اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا بادری نے کہا ہاں یہ ہوئی نہ بات آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے حضرت عبدالمطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبداللہ کے سفرد کیا وہ میں کہتی ہیں کہ جب وقت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جنازہ کے پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے جب حضرت عبدالمطلب کے بعد حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران ہوئے جیمالی اعتبار سے کمزور تھے دو وقت سارے گھرانے کے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی بہت کافی ہو جاتا سب کی سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے ایک بار ان کے ساتھ کافلے میں یمن تشریف لے گئے راستے میں ایک وادی پر سے گزر ہوا جس نے سرکشی اونٹ رہتا تھا جو آنے جانے والوں کو روک لیتا تھا مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور چھاتی زمین سے رگڑنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی کے پار لے گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت ادا فرمائے اور ہمارا خاتمہ امان پر فرمائے آمین یا رب العالمین کیسے لگیں ہماری ویڈیو کمیٹس کر کے لازمی بتائیں اور اس طرح ہم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز وائس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاکاللہ